بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ڈیر اسپائرنٹ میرا نام ہے دشان علی آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ڈان نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل پبلش ہوئے 27 مارچ 2024 کو یہ جو ایڈیٹوریل ہے فرسٹ ون نیو ٹیرر ویو اور سیکنڈ ہمارے پاس دیا گیا ہے ڈیویلپمنٹ کوسٹ تیسرا ہمارے دیا گیا ہے ایٹسین کنٹروورسی یہ تینوں جو ہیں ان کے جو مین کریکس ہیں اور جو اپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں ڈکس کروں گا سب سے پہلے جی چلتے ہیں نیو ٹیرر ویو ٹیرر ہوتا ہے جی دشتگردی ویو ہوتا ہے لہر پاکستان کے اندر ابھی کچھ دنوں میں دشتگردی کی جو لہر ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان میں اٹیک ہوا اور یہ اٹیک کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لی اور جو وہاں پہ گل بہادر گروپ تھا اس نے یہ اٹیک کیا بدلے میں پاکستان نے بھی ائر سٹرائک کی اس کے علاوہ پھر کچھ ہی دنوں میں آپ نے دیکھا پچھلے ویک گوادر جو ہے وہاں پہ اٹیک ہوا اور ہمارے دو جو فوجی ہیں وہ مارے گئے اور ہم نے اس اٹیک کو روک بھی لیا اب دوبارہ جو ہے ٹیوز ڈے کو اٹیک ہوا بشام کے اندر یہ ٹیرر جو افیکٹس ہیں پاکستان کے اندر جو ٹیرر انسیڈنٹس ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اس ایڈیٹوریل میں ڈسکس کرے گا تو آپ نے اس میں سے ڈیٹا لینا ہے اپنے آرگومنٹس بلٹ کرنے ہیں اسپیشلی جو پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کے رلیٹڈ اگر کوئی کوئیسٹن پوچھ لیا جائے تو آپ کے پاس جو ہے وہ بولنے کے لیے کچھ آرگومنٹس آ جائیں گے کیا کہتا ہے جی رائٹر ایک چین جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور ایسے اٹیک ہو رہے ہیں جس میں اموات بھی ہو رہی ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ابھی جو بمبنگ ہوئی ہے بشام کے اندر جو کہ کے پی کے اندر آتا ہے ٹیوز ڈے کے اندر یہ سب سے لیٹسٹ اٹروسٹی ہوتا ہے ہلاکت ہے ڈرائیو ہوم دا گریم اور یہ ہمارے جو گھر ہے ہمارا پاکستان اس میں ایک افسوسناک پوائنٹ ہے کہ پاکستان پھنس گیا ہے مڈیسٹ آف ملٹی ڈائمیشنل ٹیررسٹ انسرجنسی یہ جو انسرجنسی ہے یہ جو ملیٹنٹ ہیں یہ جو سرکش لوگ ہیں ان میں پاکستان جو ہے ڈیفرنٹ ڈائمیشنل سے پھستا ہوا نظر آ رہا ہے بلوچستان کا جو کوسٹ ہے وہاں پہ گوادر ہے وہاں پہ جو اٹیک ہوا اور بلوچستان کے اندر جو اٹیک ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے رگڈ ماؤنٹین ہے جیسا کہ نارت وزیرستان وہاں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ وائلنس جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے لئے یہ کیا ہے تشویشناک ہے وائل موسٹ آو دا وکٹم دس فار بین سیویلین اور ملٹری سیکیورٹی پرسنل اور ان میں جو شکار ہوئے ہیں ان اٹیکس کا وہ ملٹری اور سیکیورٹی پرسن ہیں خاص طور پر جو یہ ابھی بشام کا اٹیک وہ ہے ان میں چائنیز نیشنل جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں جو ابھی افیشل کی رپورٹ آئی ہے اس میں چھے لوگ مارے گئے ہیں بشام اٹیک کے اندر اور یہ ایک سوسائیڈ بمبنگ اٹیک تھا جس میں سے چھے میں سے پانچ چائنیز تھے اور ایک جو ہے وہ پاکستانی تھا اور یہ جو فارنر جو چائنیز ہیں یہ دس سو پاور پروجیکٹ کی طرف جا رہے تھے اسلام آباد سے اور جب ایک ایکسپلوسیو کار جس کے اندر ایکسپلوسیو میٹیریل تھا وہ سمیشڈ ہوئی وہ ٹکرا گئی ان کی گاڑی سے اور وہاں پہ ایک سوسائیڈل بمب جو ہے اس کا واقعہ پیش آیا مین وائد اسی دوران تربت جو بلوچ کے اندر ہے وہاں پہ جو سپریٹسٹ ملیٹنٹ کے جو لوگ ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کے انہوں نے اٹیک کیا ہے پی این ایس دیک نیول بیس پہ اور وہاں پہ ایک ایف سیٹ کا جو ایک سپاہی تھا وہ اس میں ہلاکت ہو گیا ہے اور یہ جو واقعہ ہے ابھی اس بندے کی رات کو ہوا ہے پچھلے ہفتے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے ایک ٹیوریسٹ اٹیک جو ہے وہ روک دیا تھا اور یہ ٹیوریسٹ جو تھے یہ بلوچ ملیٹنٹ سے تھے جو گوادر پورت اٹھارٹک کمپلیکس پہ اٹیک کرنے آئے تھے اس کے علاوہ کہتا ہے کہ ابھی تک جب تک میں لکھ رہا ہوں کسی بھی گروپ نے بشام بمبی کی ذمہ داری نہیں لی جو ٹی ٹی پی نے اٹیک کیا تھا نارد وزیرستان میں وہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری لے لی تھی لیکن ابھی بشام بمبی کی کسی گروپ نے ذمہ داری نہیں لی تو کیا کہتا ہے رائٹر کہ پچھلے پاسٹ میں ماضی میں بھی جو بلوچ ملیٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ریلجسلی رسپائرڈ فائٹر ہیں وہ ٹرگٹ کر رہے ہیں چائنہ کا انٹرسٹ ہے ہمارے کنٹری میں ایزا سی پیک اور آئی ایس پی آر جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایسے سٹین فورن ایلیمنٹس ہیں جو رسپونسیبل ہیں پاکستان میں ٹررزم کی دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو فورن آفیس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ کی فرینڈشپ کے کچھ دشمن لوگ ہیں جو اس وائلنس کو کریٹ کر رہے ہیں بہت دا بشام اینڈ گوادر اٹیک جو اپیر ہو رہا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جو ٹررزم ہے ان کا مقصد ہے کہ پاکستان اور چائنہ کو جو ریلیشنشپ ہے اس سے وہ ڈی ریل ہو جائیں ہٹ جائیں اور جو سی پیک ہے وہ کامیاب نہ ہو سپیسیفیکلی جو ایکونومک اسپیکٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ ایکونومک خوشحالی نہیں چاہ رہا اینیمی نہ ہی چائنہ کی نہ ہی پاکستان کی اور یہ جو فیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنیز بلڈ ہیز بن سپلٹ چائنیز لوگ کا خون بھی بایا گیا میک میٹر مور سیریس اس سے جو معاملہ ہے اور سخت ہوتا جا رہا ہے سیورل پاسٹ انسیڈنٹ ماضی میں بھی ہمیں ایسے واقعہ مل رہے ہیں جس میں چائنیز کے جو لوگ ہیں چائنیز جو نیشنل ہیں وہ مارے گئے ہیں دو ہزار اکیس میں اٹیک ہوا خوشستان کے اندر جو بشام کے ہی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے اور دو ہزار بائیس میں جو کریچی کی یونیورسٹی ہے وہاں پہ کرفسکس انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ یہ لینگویج سکھا رہے تھے چائنیز وہاں پہ جو اٹیک ہوا یہ شو کر رہا ہے کہ ایسے کچھ فیکٹرز ہیں چائنیز اور پاکستان کی جو فرینڈشپ ہے ان کو برداشت نہیں ہو رہی اور دونوں کی ایکونومک سٹیبیلٹی نہیں جا رہے بیجنگ کا جو رییکشن آیا ہے ابھی وہ بہت فرم ہے بہت سخت ہے چائنیز جو ایمبیسی ہے اس نے ریمان کی ہے پاکستان سے کہ وہ پریکٹیکل اور افیکٹیو میئرمنٹ لے سو ڈیٹ جو ان کے نیشنلز ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ محفوظ رہ سکیں چائنیز کم ٹو دیس کنٹری ایڈ ایڈیفیکل ٹائم چائنی نے ہمیشہ ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہے اور پاکستان میں تب انویسٹ کی ہے جب کوئی بھی جو ہے بہت کم لوگ جو تھے پاکستان میں انویسٹ کرنے کو ویلنگ تھے اس وقت جب پاکستان وہ ہوتا ہے پاسٹیو جیسٹر دے رہا ہے اور جس میں مطلب ایک انویرمنٹ کر رہا ہے فارن انویسٹر کا کہ وہ یہاں پہ ڈالر لے آئیں اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو کچھ سانسے مل جائیں موری برنڈ اکانومی ہوتا ہے مرتی ہوئی مطلب ڈیکائنگ ختم ہوتی ہوئی انسٹیبل اکانومی کو ہمیں تھوڑی سانس مل جائے لیکن اگر اسی طرح جو ہے اٹیک ہوتے رہے تو جو فارنر ورکر پہ اٹیک ہوتے رہے تو فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو سٹیبل کرنا ایک بڑا مشکل کام ہو جائے گا رائٹر کہتا ہے کہ سیکیورٹی مست امیجیٹلی بھی بیفٹ اپ سیکیورٹی ٹائٹ کر دینی چاہیے فارنر جو ورک کر رہے ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پہ چائنیز نیشنل کے لیے اس طرح جو سویلین اور جو ملٹلی لیڈرشپ ہے اس کو آپس میں کلوز ہو کے کام کرنا چاہیے اور یہ جو ٹیلریسٹ کی جڑے ہیں وہ کٹ دینی چاہیے بغیر اس میں دیری کیے ملین فارن ایکٹر یہ جو کینسر کی طرح زہر کی طرح جو فارن فیکٹر جو ملین ہیں گندے ہیں جو انوالو ہیں ہمارے ملک امیج خراب کرنے کے لیے ان کو ہمیں ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرتے ہوئے ورلڈ کو بتانا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ جو ٹیلریسٹ ہیں یہ ہمارا امیج جو ہیں یہ خراب کر رہے ہیں فار دا گورنمنٹ دا ہنیمون پیرئیڈ از آور گورنمنٹ جو ابھی نہیں نہیں آئے تھی یہ بڑے خوش تھی اب اس کو ہنیمون پیرئیڈ سے باہر آ جانا چاہیے اور اہم ایکشن لینے چاہیے تاکہ یہ جو ملیٹنسی ہے اس کو روکا جائے دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں that is ایچ سی این کنٹروورسی ایچ سی این آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک بہت اہم کالج ہے لاہور کے اندر جو لیڈ کلاس ہے اس کے بچے یہاں پہ آتے ہیں جی تو ایچ سی این جو یہ ادارہ ہے اس کے اندر ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے جگڑا شروع ہو گیا اس کے بارے میں رائٹر کیا کہتا ہے تو اس میں آپ ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ جو ہے اپنا ڈیٹا لے سکتے ہیں انڈیو انٹرفیرنس ہوتا ہے بلا وجہ کی انٹر بداخلت جو افیشل ہیں سرکاری لوگ ہیں وہ کرتے آئے ہیں اور جو کیسے کی ہے انہوں نے بینڈنگ دا رولز رول کو چینج کر کے has ruined many institution انٹس نے تباہ کر دیا ہے بہت سے institution پاکستان کے خاص طور پر جو education sector ہے no stranger to politization اس میں بھی جو powerful لوگ ہیں جو ہمارے یہ ہمارے سیاسی لوگ ہیں یہ ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں اور جو نیپورٹیزم ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ایسے لوگ بڑھتی کیے جاتے ہیں جو کہ ان کے رشتے دار ہوں سپیشلی جب public sector کے بات کی جاتی ہے مطلب جو سرکاری یونیورسٹی ہیں وہاں پہ تو نیپورٹیزم اور جو سیاست ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ابھی جو ایک controversy امرج ہوئی ہے ایسین کالج کو لے کے یہ بڑا امیر کالج ہے امران خارمی یہاں سے پڑھا بڑی بڑی elite class یہاں سے پڑھتی ہے لہور institution where the secure of paکستانی elite secure ہوتے ہیں نسلیں جہاں پہ پاکستانی ہیں میرے لوگ کی نسلیں پڑھتی آئی ہیں generation مطلب جو نسلیں ہیں کافی نسلوں سے یہاں پہ پڑھتی آ رہی ہیں اسٹیلین پرنسپل ہے جی ابھی ایسین کالج کے مائیکل اے تھومسن انہوں نے ریزیگنیشن دے دیا ہے کیوں دیا ہے جی بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو پجاب کے گورنر ہیں انہوں نے انٹرفیرنس کی ہے ایسین کالج کے درونی معاملات میں اور یہ جو پرنسپل صاحب ہیں اسٹیلیا کے مائیکل اے تھومسن انہوں نے ریزیگنیشن کر دیا ہے تو کیوں کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے انسٹیٹوشن کے افیر میں بائی پجاب گورنر ریگارڈنگ دا پرنسپل آف دا کیس اور کیس کیا تھا جو بیوروکریٹ ہیں فرمر اور جو ابھی فیڈرل منسٹر ہے اکانومک افیر کے اہد چیمہ ان کی بیوی آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ تھومسن کو جو پرنسپل ہیں کہ ویو دا فیس فیس معاف کر دے ہمارے بچوں کی اور دو کپل جو ہے مطلب جو اس کے رشتے دار ہیں اہد چیمہ کی بیوی کے ان کے بچوں کو بھی تین سال کے لئے داخل کرو پرنسپل نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے جی میں تو نہیں مانتا دو دا پرنسپل پرنسپل نے فیس معاف کی جو ہے وہ کہا کہ میں نہیں پریویس لی ٹینڈر اس ریزیگریشن پریسپل صاحب پہلے بھی جو ہیں وہ ریزیگریشن دینے آئے تھے سائٹنگ پریش فرام پریٹیکل سرکل اور کہہ رہے تھے جو پریٹیکل لوگ ہیں وہ پریش ڈالتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ is ناؤ ریپورٹ ریپورٹل ٹرائنگ ٹو مینڈ فینس ویڈ مسٹر تھامسن اب فیڈر گورنمنٹ آگے آئی ہے اور یہ جو بارڈ کریئٹ ہوگئی ہے مسٹر تھامسن جو ہیں وہ بنانے کے لیے وہ آگے آ رہی ہے فیڈر گورنمنٹ اور کہہ رہی ہے مسٹر تھامسن بندہ بندہ واپس آجا ایسیان انسیڈنٹ الیلسٹریٹ دا سٹریٹ سکیوڈ پرارٹی ایسیان کے اندر جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ جو پرارٹیز ہیں پاکستان کی سکیوڈ ہوتا ہے تریچی اوچھی ہماری پرارٹیز ہیں مظل ایڈوکیشن کو تو ہم پرارٹی دے ہی نہیں رہے نیپورٹیزم دیکھ لو وہاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہتا ہے رائٹر وائل انسٹیٹیوشن آر آرم ٹویسٹیڈ ٹو اکاموڈیٹ انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ کہہ لو کہ بازو ان کے قصے جاتے ہیں کہ وہ ان کی بات جو ہیں مانے ایڈوکیشن سیکٹر سفرنگ فرام نگلیکٹ اور جو ایڈوکیشن سیکٹر ہے اس کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا توجہ ناد نہیں دی گئی سٹیٹ کی طرف کرائیسیز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر پاکستان کے اندر تھرڈ آر تھرڈ آف کنٹری یونیورسٹی ایک تہائی جو یونیورسٹی ہے اس میں وائس چانسلر ہے ہی نہیں پاکستان میں اور ہاف آف دا جو یہ یونیورسٹی جن میں وائس چانسلر نہیں ہیں یہ پنجاب کے اندر ہیں مور ایور سیچویشن آف ایکڈیمک is ان ورسٹی is فار فار فرام سیٹسفیکٹری اور جو ہمارے پاس ان ایکڈیمک سیچویشن ہے نا انیورسٹی کے اندر وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہیں ان موسٹ کیسیز بہت سے کیسیز میں جو ابھی ٹوئنٹی فرس سینچری کی سکلز ہیں وہ نہیں دی جاری تاکہ خوشحالی آئے اور اس کے علاوہ پلیجی ریزم کر کے ریسرچ کر لیتے ہیں ٹیچر بھی اور بچے بھی اور اس طرح جو بیمانی نظر آ رہی ہے ایکڈیمک میں بھی اور یہ ہمارے پاس ایک فالٹی ہے اگر ٹیچر پلیجی ریزم کریں گے تو بچے بھی کیا کریں گی جی فراڈ کریں گے اور اس طرح ہمارا جو ایڈوکیشن اس میں بہتر ہی نہیں آئے گی اور ہمیں اس طرح کے جو چیلنج ہیں ان کو ہنڈل کرنا چاہیے سٹیٹ ہمیں جو ہے ویلنگ اور ڈیلنگ کرتی نظر آتی ہے بجائے کہ سٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے کیمپس پولٹکس میں نظر آ رہی ہے اکامو ڈیٹنگ فیورٹیز اور اپنے جو منپسند لوگ ہیں ان کو ڈریکٹ بڑے بڑے عہدے دے دی جاتے ہیں جیسا کہ ایسین پرنسپل نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پولٹکس اور نیپورٹیزم ہے سکول میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے ہائر ایڈھارٹی جو ہے اس کو ریلائز کرے اور جو ان کی میڈل سم ہیں ان کورین جو ان کی مداخلت ہے وہ اس میں کم کرے ایڈوکیشن میں اور ہر دارے کو اپنا کام کرنے دے شفاف شفاف طریقے سے ہمارے پاس تیسرا جو تھا کہتا ہے کہ ابھی جو پروجیکٹ چل رہے ہے پاکستان کے اندر ان کے اندر ہیفتی اسکالیشن ہیفتی ہوتا ہے ایک ہیوی اسکالیش ہوتا ہے بڑھوتی تیس پرسینٹ جو ہیں وہ فیڈر ڈیویلپمنٹ سکیم کے اندر تیس پرسینٹ بجٹ کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے ایسے ڈیسیئنز ہیں جس میں جو کئر ڈیویلپمنٹ ہے وہ اپنی اتھارٹی سے بھی تجاوز کر گئی ہے مطلب وہ جو سکیم تھی جس طرح روڈ ڈیویلپمنٹ کی ہے ان میں تیس پرسینٹ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے اور جو ہے وہ بجٹ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ کے پیسے دو تاکہ ہم جو ہیں وہ پروجیٹ شروع کر سکیں ڈیویلپمنٹ سکیم لے آئیں خاص طور پر فیڈرل گورمنٹ اب دیکھو جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی گورمنٹ آتی ہیں پانچ سال کے لئے آتی ہیں اور پاکستان کو اکونومک سٹیبل ہونے کے لئے سسٹین پروجیٹ چاہئی ہیں جو کہ دس بیس سال جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک گورمنٹ آتی ہے پانچ سال کے لئے پروجیٹ لے کے آتی ہے پیش سکھاتی ہے ایسے پروجیٹ لیتی ہے جس میں ان کا بھی فائدہ ہو اور پانچ سال بعد جب ایک پچھلی گورمنٹ آتی نہیں آتی ہے تو پیسے دیے جا رہے ہیں پروجیٹ سکیم کو کہتا کہ جو لیا گیا ہے یہ بہت جلد میں لیا گیا ہے فائنینشل امپلیکیشن کو دیکھے بینہ اور it is also not known how to کوانٹم of course decrease was determined پיי ی ڈی ڈی موسیقی